اسلام علیکم ویباستر کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں میں سب بہنے اور بھائی خیر خیر رہتے ہوں گے اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے ہمارے چینل کو جیس سبسکرائب برور کرنا ہے تو ماشاءاللہ سے شام کا ٹائم بھی ہو چکا ہے تو ہم نے تین دن ہو گئے ہیں ویڈیو کیوں نہیں بنائی اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے میاں ابھی کام دھونڈ رہے تھے اس کا کام نہیں ملا کیونکہ وہ کل شام سے بہت لیٹ آئے تھے تو آج بہت جلد آگئے ہیں انہوں نے کہا ہم آج شام کی روٹین اپنے ویوہ سے شیئر کرنی ہے تو وہ ابھی نہا رہے ہیں کیونکہ گرمی میں وہ تھک گئے تھے کام دھونڈتے دھونڈتے تو وہ فریش ہو رہے ہیں اور امیدی اپنا کام کر رہی ہے اور اس نے تنور جلانا ہے اور صدر روٹین بھی بنانی ہے تو میں آلو گوشت جو ہے وہ بھی بنا لیتی ہوں تو آج ہم نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے کہ ہماری شام کی روٹین یہ کیا ہوتی ہے اور بہت سارے کام بھی پڑے ہیں وہ بھی کرنے ہیں تو ابھی جلتے ہیں اپنے دیر لگے گا ابھی تو شروع ہو تو میں ہوں اوہ اسلام علیکم کہہ روئی ویوئرز تو ویوئرز جو ہے میری دعا ہاتی ہے کہ آپ سب جہاں بھی رہیں خیریہ سے رہیں اور ویوئرز دو تین دن جو ہے ویڈیو نہیں بنا سکا کیونکہ کام دونڈ رہا تھا اور کام جو ہے ملنی رہا یہ پریشانی ہے کافی زیادہ تو اس وجہ سے جو ہے ویڈیو بنانے کا دل بھی نہیں کرتا ویوئرز کیونکہ پریشانی بہت زیادہ ہے تو کل لیٹ سبجی لے کے میں آتا اور رات کو ہم نے لیٹی سبجی بنائی تھی ویڈیو کا تو یقین ماں نے ٹائم ہی نہیں ملا کل بھی اور پرسوں بھی دو تین دن اس لیے ہم ویڈیو نہیں بنا سکیں تو آج جو ہے کافی دیر سے صبح سے نکلا تھا اور جو ہے اصل میں کام نہیں مل رہا تھا تو میں نے سوچا سبجی لے کے ٹائم سے گھر جاؤں اور کل جو ہے پھر جاؤں گا انشاءاللہ تو بیوز آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے اور بیگم بھی دعا کرے گی انشاءاللہ ہم در روز دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا روزی کا جو ہے کوئی وسیلہ بنا دے اور ہماری روزی جو ہے ہماری آسان ہو جائے تو بیوز اصل میں ہمارے گاؤں میں جو ہے شام کی روٹین کیا ہوتی ہے وہ آج ہم نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے ویسے تو بیوز شام کو تقریباً 6-7 بجے ہر بندہ ہی سبجی وغیرہ اور روٹی وغیرہ بنا کے اور تقریباً آٹھ نو بجے جو ہے کھا پی کے ویسے سو جاتے ہیں تو ابھی ماشاءاللہ سے شام کا ٹائم ہو گیا ہے پانچ شے کا ٹائم ہو گیا اور ابھی سبجی بنا رہی ہے بیگم امی جو ہے لکڑیاں بنا رہی ہے اس کے بعد انہیں نے روٹی بنا نہیں ہے اور بھوک ویسے بہت زیادہ لگی ہے ویسے کیونکہ صبح ہی ناشتہ کر کے میں گیا تھا بیگم نے بھوک ویسے کیونکہ صبح ہی ناشتہ بنا کے دیا تھا تو ابھی وقت میں نے میسانا پہلی بنا دیا تھا جو ہے گوٹ بھی ڈال دیا ہے اور سوانا نے میرے ہر کام میں جائے ہلپ کروا دیا اور میرے ہلپ کروا دیا ہے اور یہ پنکہ جو ہے جہلے دیا ہے کیونکہ بہت زیادہ مکھیاں ہیں گرمیاں ہیں کی وجہ سے بہت زیادہ مکھیاں آ جاتی ہیں تو یہ میری ہلپ کروا رہی ہے ہر کام میں ساڈی مجھے پی سکھائیں نا سالان دنو نا میں تو آپ کو روزی کہتی ہوں کیا جو ہے کیس کہیں میرے ساڈی تو بیٹھتی ہو آپ کو پتہ تو ہے ہاں کیس کا جو چیسے بنتی ہے ہم یہ دی جائے تنوز آج گلا رہی ہے تنوز اور روٹیا لی جلدی سکھے لگا لی ساڈی مجھے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے سوہانا کو خود کو جائے بہت زیادہ گھر میں ہو رہی ہے یہ خود کے اوپا جائے پھنکا چھنی ہے تو ابھی تنجا اوگر ملو جائے مجھے دے کوئی ہاتھ کروا دوں بس کام جائے ختم ہو گیا تنجا او میں بنا لوں مجھے 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 موسیقی 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 ماشاءاللہ کچھ ہی دے رہے ہیں ہمی نے روٹیاں بنا لی ہیں اور بیگہ ہم نے سالن بھی تیار کر لیا ہے ماشاءاللہ سے سب کام مکمل ہو گیا ہے سوہانا نے چار پائیاں وغیرہ نکال کے چانی رات کو ہمیں استعمال کرتے ہیں کیونکہ رات کو سردیوں میں رضائیں استعمال ہوتی ہیں گرمیوں میں پتلہ کپڑا ہو جائے یا چانی وغیرہ پتلی چیز جو مشروں سے مقصد ہے ہوا اس میں سے گزرے مچھر جوئے نہ آئیں امی کے ساتھ سیکھ رہی ہے میں نے کہا کہ آپ نے روٹیاں سیکھیں اور سالن بھابی سے سیکھیں اور روٹیاں امی سے سیکھیں کیونکہ یہ جب کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے امی بیمار ہو یا کسی مہمان آ جائیں کوئی تو بندہ مقصد یہ اچھی بات ہے سیکھنا چاہیے تو آپ کو ٹھیک دینا ہوں میں چائے بنا لیتا ہوں آپ نے اچھے بنا لیتا ہوں چی بنا بھائی چھوٹا بچہ بھی بنا دیتا ہے چھوٹا بچہ چی بنا سکتا ہے سامیدار چی بنا سکتا ہے چمچہ بپور تو ماشاءاللہ سے پیاریاں آ رہی ہے بتا نہیں مجھے بھوک لے گیا سوانا کہتی ہے مجھے بھی بھوک لگی ہے ایک گرہ روٹی کا میں نے ابھی کھا دیا ہے جیسے بھی روٹی قریب آ جاتی ہے تو بھوک بڑھ جاتی ہے مجھے تلقا ہے آن ہی آگئی ہے موسم کا کوئی پتہ نہیں موسم کا کوئی پتہ نہیں ہے آن ہی آگئی ہے موسم کا کوئی پتہ نہیں ہے بھوک لگے آن ہی آگئی ہے بھوک لگے آن ہی آگئی ہے بھوک بھوک لگے آن ہی آگئی ہے ایک دم سے آئی ہے پتہ بھی نہیں لگا سارے بھٹی جو ہے سارا ہاں ہے نکتہ ہے رضائیوں میں جا رہی ہے جلدی سے بنا لوگا اس کوئی پتہ ہے بھوک لگے آن ڈکا ہے سارا ہی آگئی ہے سارا ہے موسم کا رہن ہی پھوک لگے آن روٹی ہم بھی مان گئے تھوڑی ہے